موسیقی 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 عزیزو گزشتہ ویڈیو کے سلسلہ کی یہ دوسری ویڈیو ہے جس میں آپ کو پہلے تو اسطلاح حامش میکلوت کے بارے بتایا جائے گا اور پھر مشنہ کے بارے آپ کو اگاہ کروں گا یقین پچھلی ویڈیو میں حامش میکلوت کے ان لفظ کو آپ نے نظر انداز نہ کیا ہوگا اس لئے بہتر سمجھا کہ آگے چلنے سے پہلے آپ کو اس اسطلاح کے بارے کچھ معلومات دی جائے اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کوشش کو سراہیں گے اور کمی بیشی کے بارے نیچے کومنٹس میں اگاہ بھی کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے بنتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بنی ہوئی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ وقت پر آپ کو میری ہر ویڈیو آسانی سے میں اصل آسکے شکریہ عزیزوں کتوی میں شامل ہمیش مگلوت اصل میں پانچ تمار ہیں جس طرح دوریت میں پانچ کتب شامل ہیں اسی طرح لفظ ہمیش بھی لفظ خماش سے محفوظ ہے جس کا مطلب پانچ ہے شروع میں یہ الگ الگ جانے جاتے تھے یہاں تک کہ تالموت اور مدراش بھی ان پانچ تماروں کے لئے مگلوت یا مگلا کی اسطلاح کے بارے خاموش ہیں تالموت میں شروع شروع میں صرف آستر کے تمار کے لئے مگلا کی اسطلاح استعمال ہوئی لیکن بعد میں یہ اسطلاح باقی چار تماروں کے لئے استعمال ہوئی اب عزیزوں آتے ہیں مشنہ کی طرف کاموسل کتاب اور تالموت کے انگریزی ترجمہ کے مطابق مشنہ ابرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی آعادہ دہرائی یا ہدایت و تعلیم ہے اس میں قانونی و شرعی ذابطہ موجود ہے مشنہ کو دوسری صدی عیسی میں یہودہ ہانسی نے ترتیب دیا اچھے حصص میں بڑی ہوئی ہے اولاً زیریم یہ ذرات کے متعلق ہے ثانیاً ماو اس میں ثبتوں کے متعلق قوانین موجود ہیں سلاسن نشیم عورتوں کے اور منت ماننے کے قوانین اس میں پائے جاتے ہیں چہارم نزیکین اس میں دیوانی اور فوجداری قوانین موجود ہیں پنجم یہ حصہ جانوں کو زبا کرنے قربانی شرحانے اور چیزوں کی تقدیس کے بارے بتاتا ہے ششم تحورت اس میں شرعی تحارت کے قوانین و زوابط موجود ہیں المختصر یہ پرانے اہدنامہ کی تفاصیر پر مبنی کتاب ہے اب آتے ہیں یہ ہوشوہ کے زمانہ میں زبانی توریت کی اہمیت کی طرف المسیح کے دور میں جو یہودی گروہ کلام اقدس کی تدریسی ذمہ داری نبھا رہے تھے ان کو فریسی کہا جاتا تھا زبانی توریت تب بھی خاص سمجھ جاتی تھی اور یہ ہوشوہ کے زمانہ کے بعد تک بھی خاص ہی رہی واضح رہے کہ تک تک زبانی توریت کو کلم کی سیاہی نصیب نہ ہوئی تھی المسیح کا سامنا بھی زبانی توریت کے ساتھ اکثر و بیشتر ہوتا تھا اس زمن میں دو مسائلیں آپ کے گوش کو سارکی دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ فریسی المسیح پر ثبت کے بارے اکثر الزام تراشی کرتے تھے جیسے کہ ثبت کے دن شفاہ دیتے وقت کھیت میں سے بالیں توڑتے وقت ہوا تھا شریعت میں ایسا کوئی بات نہیں لکھی ہوئی جس میں ثبت کے دن شفاہ دینا یا نیکی کرنا منع کیا گیا ہو بلکہ خروج 23-5 اور اسسنا 24 میں اس کے برعکس لکھا ہوا ہے پھر کھیتوں سے بالے نہ توڑنے کے بارے بھی کہیں منع ہی مجود نہیں بلکہ اسسنا 23-25 میں کھیت میں سے کھانے کے بارے لکھا ہوا ہے لیکن یہ ساری باتیں یہودی ان بزرگوں یا گروہوں سے علاقہ رکھتی تھیں جو سینہ بسینہ چلی آ رہی تھی جن کو روایات کا نام دیا گیا تھا اور جن کو بعد کے زمانہ میں یعنی تقریباً سن 220 کی لگ بھگ یہودہ حانسی نے کرم پند کیا پھر ہم ہاتھ نہ دھونے کی بابت دیکھتے ہیں جو کہ نوید مرکز 7-2 اور نوید مطی 15-2 میں مجود ہے وہاں پر تو ہم واضح طور پر بزرگوں کی روایات کے بارے پڑھتے ہیں اور وہاں پر بھی یہ ہوشوہ ان کی روایات کو ان کی سخت دلی کے وجہ سے رد کرتے ہوئے یوسائیہ 29-13 کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لوگ زبان سے میرے نزدیک چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے اور پھر آٹھمیں آیت میں واضح فرماتے ہیں کہ تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو لہٰذا حامشیاف یعنی المسیح اس تعلیم کے بالکل خلاف تھے جو خدا اور انسان کو جدا کرتی ہو کیونکہ المسیح کا آنا میر ملاب کرانے کے لئے تھا عزیزوں میری اگلی ویڈیو میں آپ کو مدراش، دمارہ اور ان گروہوں کے بارے اگاہ کیا جائے گا جو عزرہ نبی کے بعد یہودیوں کے دینی مستانی ہوئے ہیں تب تک کے لئے آپ کو اور خود کو یاکی پناہ میں دیتا ہوں موسیقی